انکوائری لرننگ انکوائری لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچوں کو تیار کریں کسی لائیو انفرمیشن جو ہے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں اکٹھی کر کے لائیں اپنے فیلڈ میں سے یا اپنے انوائرمنٹ میں سے یا کتاب سے پڑی ہوئی انفرمیشن کو ریلیٹ کریں انوائرمنٹ کے ساتھ تو اس میں بسیکلی یہ جو پروسس ہے جس میں بچوں کو انگیج کیا جاتا ہے وہ ریل ورڈ انفرمیشن جو ہے اس کا کنیکشن اپنی بکش نالج کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں اور بعض اوقات ریل ورڈ انفرمیشن لا کے ایک نئی انفرمیشن انکریز کرتے ہیں اپنے پڑی ہوئی انفرمیشن کے ساتھ تو ہینڈز آن انفرمیشن جو ہے وہ بچے جب اپنی آنکھ سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کی یقین جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد فریکٹیکلی جو وہ ٹرگل کرتے ہیں تو جو ان کو پروبلمز فیس آتی ہیں کرنی پڑتی ہیں وہ بھی آکے وہ شیئر کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بکش نالج پرانا ہو جو بھی ان کی انفرمیشن ہے وہ لیٹرسٹ ہیں تو یہ کافی بچے جو ہے ان کی جو میموری ہے جیسے ایک فیلڈ ورک میں آپ کسی فیکٹری کو دیکھ کے آئیں زو کو دیکھ کے آئیں یا آپ کسی ہسٹوریکل ایونٹ پہ جا کے یا بیلڈنگ کو دیکھ کے آئیں تو جو اتنا آپ نے معلومات کا رٹہ لگایا تھا مونج دڑوں کے بارے میں ہڑپا کے بارے میں تو جب آپ نے ایکچول جا کے دیکھا تو وہ انفرمیشن آپ کے برین میں دیر تک جو ہے وہ یاد رہتی ہیں بجائے یہ کہ کتاب سے آپ اس کو بغیر ایک سمجھے اس کو روٹ میمورائز کریں یہ بھی اس کا فائدہ ہے پھر اس میں یہ ہے کہ یہ سٹوڈنٹس کو انکریج کرتی ہے کہ وہ پرابلم سوالونگ اور ایکسپیرینشل لرننگ کریں ایکسپیرینشل لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ خود ایکسپیرینس کر کے جو چیز آپ لرن کرتے ہیں وہ زیادہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے اور جیسے دیکھیں ہم بچے کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ سوچ کے قریب مت جائیں پھر یہ آپ کو کرنٹ لگے گی ہم آپ اس کو کہتے ہیں یہ کیٹل ہوت ہے اس کے قریب مت جائیں آپ کا ہاتھ جل جائے گا لیکن بچے باز وقت باز نہیں آتے اور پھر جب وہ حود ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ حود ایکسپیرینس کر کے دیکھنا چاہتے ہیں چیزوں کو تو جب ایکسپیرینس کرتے ہیں بیڈ ایکسپیرینسز جو ان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور اچھے ایکسپیرینسز کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو experiential learning اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم direct hood experience کر کے جو ہے اس چیز کو سکھتے ہیں دو قسم کی experiential learning ہوتی ہے ایک direct experience سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود سے learn کرتے ہیں ایک ہم کسی دوسرے کو دیکھے indirectly بھی learn کرتے ہیں اگر ہم نے دیکھا کہ ایک signal cross غلط کرنے کی وجہ سے ایک شخص کو fine ہوا تو ہم نے اپنے آپ کو روک لیا کہ ہمارا بھی fine ہو سکتا ہے تو ہم دو طریقے سے learn کر سکتے ہیں experiential learning سے کسی کو دیکھ کے model کرتے ہیں یا پھر direct hood سے experience کرتے ہیں تو اس میں inquiry based approach میں ہماری experiential learning کا بڑا رول ہے کیونکہ ہم environment میں جا کے information لینے جا رہے ہیں تو basically وہ والی information جو ہے وہ ہمارا ایک information کا part بن رہی ہوتی ہے جو ہمیں ہمیشہ ساری زندگی بعض اوقات یاد رہتی ہے اور اس میں four types کی ہوتی ہے inquiry based سے confirmation ہوتی ہے یعنی کسی بھی theory کو reconfirm کرنا یا confirm کرنا یا کسی concept کے بارے میں آپ نے book سے پڑا اور اس کے بعد آپ نے وہاں پہ environment میں جا کے اس کے بارے میں inquire کیا تو آپ نے ایک concept جو ہے اس کی confirmation حاصل کی اس کے بعد structured کا مطلب یہ ہے کہ teacher نے آپ کو بتا دیا کہ اس pattern کے اوپر آپ نے inquiry کرنی ہے یہ steps ہیں جس کو آپ نے follow کرنا ہے ایک inquiry ہوتی ہے جو unstructured ہوتی ہے یعنی آپ field میں جائیں اور وہاں سے آپ information لیں تو آپ کا بتا چلے کہ actual میں جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ exist کر رہی تھی پھر اس کے بعد تیسرا ہے جی guided یہ بھی teacher کی طرف سے guided inquiry ہے ایک open inquiry ہے جس میں بچے کو free hand دیا جاتا کہ آپ خود جائیں field میں جو دیکھیں وہ آ کے لکھ کے ہمیں بتائیں تو یہ اس کی four types ہیں inquiry based learning کی جو بڑی effective ہیں کسی بھی information کو حاصل کرنے کے لئے کسی بھی انت passage کے لئے